دوستو آج ہم الیکزنڈر پوپ کی لکھی ہوئی ہے خوبصورت اوڈ پڑھیں گے اوڈ اون سالیچیوڈ اس کو الیکزنڈر پوپ نے بارہ سال کی عمر میں لکھا تھا سیونٹین ہنڈر کے اندر پویٹ یہ کہتا ہے کہ کہ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی تمام جو خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے اس کو باپ کی طرف سے پیٹرنل باپ کی طرف سے اس کو کئی ایکڑ کی زمین ملی ہوئی ہو جس میں وہ آرام سے اپنے علاقے کی ہوا میں سانس لے سکے جس کے پاس رہنے کے لیے اپنا وطن ہو جس کے پاس رہنے کے لیے اپنی زمین ہو جس کے مویشی دودھ دیتے ہیں جس کی جو کھیتی ہے وہ بریڈ اگاتی ہے یعنی جس میں گندم یا جوہ یا اس طرح کی چیزیں اگتی ہیں جس سے اس کی روزی روٹی کا بندوبست ہوتا ہے اور جس کے جو اون والے مویشی ہیں بھیڑے وغیرہ تو اس سے اس کو اون بھی مل جاتی ہے اور جس کے پاس درخت ہوتے ہیں جن کے سائے میں وہ گرمیوں میں بیٹھتا ہے اور سردیوں میں اس کی لپڑی سے آگ جلاتا ہے یعنی پویٹ یہاں پہ یہ بتانا چاہا رہا ہے کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں اور وہ اپنے ریسورسز کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکتا ہے بلیسٹ کے بہت بلیسنگ میں ہے وہ بندہ کہ بہت ہی خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی جو بڑی بے فکری کے ساتھ اپنے گھنٹے اپنے دن اپنے کئی کئی سال بڑے آرام سے گزار سکتا ہے اپنی صحت کے ساتھ اپنے بلکل سکون کے ساتھ اور بڑی خاموشی کے ساتھ یعنی یہاں پہ پویٹ جو ہے وہ آئیڈیالائز کر رہا ہے یا ایک ایسے آدمی کی بات کر رہا ہے جس کے پاس بے تہاشا پیسہ ہے جس کو کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے جس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے اس کے بعد آگے اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے پویٹ یہ کہتا ہے کہ ساؤنڈ سلیپ بائی نائٹ کہ ایسا آدمی جو ہے وہ رات کو سکون سے سوتا ہے سٹڈی این ایز وہ کتابیں پڑھتا ہے آرام سے رہتا ہے اور جب آپ کو پڑھنے کے لیے ٹائم بھی مل جائے اور آپ کو سونے کے لیے ٹائم مل جائے تو ان دونوں چیزوں کا جو مکسچر ہے سویٹ ریکرییشن یہ تو بڑی مزے کی موج مستی ہے اور انسان بڑی معصومیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اس میں پھر کیا کرتا ہے انسان میڈیٹیٹ بھی کرتا ہے مطلب اصل میں پویٹ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب آپ کے پاس بے تہاشا پیسہ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی زندگی کو بڑے اچھے سے بڑی موج مستی کے ساتھ آپ گزار سکتے ہیں آخری سٹینزا کے اندر پویٹ یہ کہتا ہے کہ داش لیٹ می لیو کہ مجھے بھی اسی طرح کی ایک زندگی گزارنی ہے انسین کہ مجھے کوئی جانتا نہ ہو اننون مجھے کوئی دیکھے نہ انسین کوئی مجھے دیکھے نہ اننون مجھے کوئی جانتا نہ ہو داش ان لیمنٹڈ لیٹ می ڈائ اور میں اسی طرح کی ایک بے فکری کی زندگی گزارنے کے بعد ایک بے فکری کی موت میں مرنا چاہتا ہوں سٹیل فرم ڈا ورڈ اور میں اس طرح کی زندگی گزاروں اگر تو اس کے بعد مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بے شک میری قبر کا کوئی نام و نشان بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ ایک چھوٹی سی پوائم ہے اور بڑی مزے کی پوائم بھی ہے کہ پوائیٹ اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی اچھے سے گزر جائے تو پھر اس کے بعد یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کوئی جانتا ہے آپ کا کوئی نام ہے یا نہیں ہے آپ کو دنیا جانتی ہے یا نہیں جانتی پھر یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بے مائنی ہو جاتی ہیں اب یہ بارہ سال کے بچے کی لکھی ہوئی ایک پوائم ہے تو اس انداز سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں مزہ آئے گا کہ ایک بارہ سال کا بچہ اس نے کتنی زبردست پوائم جو تھی وہ لکھی تھی اب Alexander Pope تھا کون 21st of May 1688 میں پیدا ہوا اور 30th of May 1744 میں اس کی death ہوئی he was an 18th century English poet he is best known for his satirical verse and for his translation of Homer and he is also famous for his use of heroic couplet he is the second most frequently quoted writer in the Oxford Dictionary of Quotations after Shakespeare ode and solitude is one of his best works تو یہ poet کا ہم نے تھوڑا سا تعرف پڑا thank you so much